اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کورڈ کے حوالے سے جو ہے نیو یارک ٹائم نے پانچ فروری دو ہزار اکیس کو ایک خبر دی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جو ہے سیفٹی رینکنگ کے حساب سے جو ہے ٹاپ فور جو ویکسین ہے وہ چائنہ کی ویکسین جو ہے دنیا میں چل رہی ہے ٹاپ فور ویکسین چائنہ کی ہے جس میں نمبر ون پہ سائنہ فارم ہے چائنہ کی اور سائنہ فارم چائنہ کی سیکنڈ نمبر پہ ہے کیک سنگ چائنہ کی تیسرے نمبر پہ ہے اور کین سائنہ چائنہ کی چوتھے نمبر پہ ہے اس کے بعد آسٹرا زینکا یوکے کی پانچویں نمبر پہ ہے پائزر یونائٹیڈ سٹیٹ آف جرمنی کی چھتے نمبر پہ ہے اور میڈونہ یونائٹیڈ سٹیٹ کی ساتھویں نمبر پہ ہے جانسن ان جانسن یونائٹیڈ اسٹیٹ کی یہ جو ہے آٹھوے نمبر پر ہے اور نووے ویکس یونائٹیڈ اسٹیٹ کی نوے نمبر پر ہے اور دسوے نمبر پر اسٹے لائٹ پانچوے نمبر پر دسوے نمبر پر جو ہے رشیہ کی ہے تو سائنو فارم کے پاس جو ہے وہ دو ویکسینیں سائنو فارم کی جن کا درجہ اول اور درجہ دوم دوسرا جو ہے نا ان کا ہے شائنہ کی دونوں ویکسین جو ہے ایک ہی کمپنی کی دونوں ویکسین جو ہے پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے اور چین نے دنیا بھر کے پچاس سے زیادہ موالک میں پانچ سو ملین سے زائد ویکسین کی جو ہے وہ برامت کی ہے اور ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد کو یہ ہے ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور چین کی ویکسین میں حادثے کی شرح جو ہے وہ سب سے کم ہے سب سے کم ہے حادثے کی شرح چین کی ویکسین کے اندر لاکھوں افراد کو یہ لگائی گئی ہے اور حادثے سے یہ محفوظ ہیں اور مغرب موالک کے مطابق برطانیہ اور یونائٹیڈ اسٹیٹ سے بہت سارے جو امیر لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جو ہے متحدہ عرب امارات آرہے ہیں یوں ہی آرہے ہیں یہ ویکسین لگانے کے لیے تو چین کی ویکسین اس ٹیم پر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بہتر سمجھی جا رہی ہیں اور دنیا میں جو ٹاپ جو چار ویکسین ہے وہ جو دس ویکسین اس کے اندر چار جو ٹاپ کی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ چائنہ کی ہیں تو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو جو لوگ بھی لگوانا چاہیں پاکستان میں بھی یہ آگئی ہے ویکسین چائنہ کی تو یہ دو ڈوز میں دی جاتی ہے پہلے ایک دفعہ آپ کو دی جاتی ہے ایک ڈوز لگائی جاتی ہے اور اس کے ایکیس دن کے بعد دوبارہ لگائی جاتی ہے تو یہ سب سے بہتر ویکسین ہے چائنہ کی اور یہ بڑی محفوظ ہے کیونکہ اب آگے تھوڑا سا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جن لوگ کو ویکسین لگی ہوگی ان کا ایک کارڈ بنے گا انٹرنیٹ پر تمام ان کی ڈیٹیل ہوگی اس کے علاوہ یہ دنیا میں کئی کسی کو جو ہے نا سفر نہیں کرنے دیں گے تو یہ بڑی مجبوری ہے پاکستان میں تو ایک تو جو لوگ آورسیز میں جوب وغیرہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہے جب تک ویکسین نہیں لگائیں گے تو جو پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں یا جو باہر جن ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو جو ہے نا یہ فوراں ویکسین لگوائیں اگر ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور کوئی امرجنسی انہیں پاکستان جانا پڑتا ہے یا فوراں پاکستان سے باہر آنا پڑتا ہے ان کی جوب وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں ان کو بہت زیادہ پرابلم کیریئٹ ہوگی اس لیے جو ہے نا یہ ویکسین لازمی لگوالیں اور چائنہ کی لگوالیں اور اس کے بعد اس کا وہ جو کارڈ وغیرہ بن جائے گا اور انٹرنیٹ سے وہ ڈیٹیل وغیرہ مل جائے گی تو پھر آپ کو ٹریولنگ میں آسانی ہوگی تو یورپ کے اندر تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے لوگ بس میں سفر نہیں کر سکیں گے جہاز میں سفر نہیں کر سکیں گے پاکستان میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے لوگ اتنا وہ کرتے نہیں ہیں اس کے اوپر لیکن جن لوگوں کو سفر کرنا ہوتا ہے جنہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے جنہوں نے جاپ کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ فوراں یہ جو ہے نا ویکسین لگوائیں اور تاکہ ان کے پاس وہ پیپر اور وہ ڈاکومنٹ آ جائیں تو کسی بھی خاص طور پر جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ جو اوورسیز جو لوگ ہمارے گلف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑی پرابلم ہے ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اگر ان کے آن کوئی پاکستان میں فودگی ہو جاتی ہے امرجنسی ان کو جانا پڑتا ہے تو بڑا ان کے لیے پرابلم کریئٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں ویکسین میں ٹائم ہے ایک دفعہ آپ ویکسین لگوائیں گے اس کے اکیس دن بعد آپ دوبارہ لگوائیں گے پھر جا کے جو ہے نا آپ جو ہے نا ٹریول کر سکیں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر کریں خاص طور پر جو اوورسیز میں لوگ ہیں تو جو جوب کرتے ہیں یا جو پرمنٹ رہائش ہیں ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکیں تینک یو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ